بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامن آج حجی دس جنوری دوہزار چوبیس اور ہم کر رہے ہیں صبح صبح سکول جانے کی تیاری سویٹر، ٹوپی، شالے، گلافز، جرابیں پہنے اور آپ تیاری کریں سکول جانے کی اتفاق ایسا ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی راستے کی اور پھر آپ یقین کریں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بڑی مشکل سے بچہ تھا وہ ریکارڈ ہو گیا وہ بھی انشاءاللہ میں آگے آپ کو دکھاؤں گی لیکن ابھی سب سے پہلے آپ لوگوں نے خود کو بہت اچھے طریقے سے کور کر کے پیارے پیارے بچوں آپ نے سکول آنا ہے دو دو تین تین جرابیں ہماری طرف سے پہنے ٹوپیاں پہنے، گلافز پہنے اور اوپر نیچے گرم کپڑے خوب اچھی طرح سے آپ لوگوں نے گرم رکھنا ہے فٹا فٹ بانچ شوز پہنے شال اوڑے اور گھر سے نکلیں میں بھی اس سردی میں گئی سکول کے بچے ہیں کچھ پیدل بچیاں جا رہی ہیں اور یہ ننے منے سے ہمارے پیارے بچے حالانکہ لوگوں نے بہت کہا تھا کہ ابھی نہ کھولے لیکن دیکھیں خود کو کور کر کے اچھے طریقے سے سب بچے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی جب بھی سکول کے لیے نکلیں ویسے تو باہر نکلیں کہ ضرورت نہیں تو اچھی طرح سے کور کریں گورنمنٹ نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ بچوں کو مجبور نہ کیا جائے کہ یونی فارم ہی ہو تو اس لیے آپ یہ دیکھیں بیک پکڑے ہوئے ہیں اور کلر فل کپڑوں میں لوگ جا رہے ہیں آگے میں آپ کو اپنے چھوٹا ساللہ اللہ نے بچا لیا جو ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ بچ گیا میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں لیکن اب بھی میں نے جواب کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ چھوٹیاں سردیوں کی گرمیوں کی ان کا رولہ کیا ہے یہ کیوں ہوتی ہیں کب ہونی چاہیے اور اب ہمیں اپنے ازاد ملک کے حصیت سے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے اس کے لیے میں آپ کو لے جاتی ہوں بہت پیچھے جا آپ لوگ ہسٹری جیو میں پڑھتے ہیں جتنے بھی سکس سیونت ایٹ نائن ٹین وغیرہ کے بچے ان سب کو ہسٹری جیو میں پڑھایا جاتا ہے ایسٹ ایڈیا کمپنی کے بارے میں دیکھیں جب برے سگیر پر انگریزوں کی حکومت تھی تو ایسٹ ایڈیا کمپنی بنی تھی ختم ہو گئی اور پھر برطانوی راج بھی ختم ہو گیا ہوا ہے لیکن ایک ہم ہے کہ وفادہ ریایہ کی طرح اپنے ان آقاوں کے آگے اندھے گھنگے بہرے بنے عمل پیرا ہیں ہمیں پتہ نہیں کیا خوف ہے کہ اگر ہم نے ان کی کی گئی کسی نہ کسی چیز میں تبدیلی کی تو پتہ نہیں کالے پانی کی سزا مل جائے گی یہ جو سردیوں کی چھوٹیاں ہیں نا یہ ہماری سردیوں کی چھوٹیاں نہیں ہیں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی چھوٹیاں تھیں اور بمبئی ریزیڈنسی میں اس وقت بریٹش گورنر جاتے جارج آرثر ان کے حکم پر ایٹین فورٹی تھری میں یہ چھوٹیاں شروع ہوئی تھیں کیونکہ ان لوگوں کا ایک تو نئے سال کی شروعات انگریزی سال اور ایسوی اور پھر اس کے علاوہ دسمبر کے آخر میں کرسمس آتی ہے تو یہ چھوٹیاں 23 دسمبر سے شروع ہوتی تھی تاکہ وہ لوگ اچھے طریقے سے تیاریاں کر سکیں اس کی اب دیکھیں نا کامن سینس ہے کہ وہ لوگ اتنے تھنڈے یورپ سے آئے تھے یہاں پہ بریس گیر میں جو کہ گرم ہے اس کی نسبت تو انہیں تو یہ دسمبر کی سردی کوئی مسئلہ نہیں کرتی تھی ان کو ان سردیوں کی ضرورت بھی نہیں تھی اصل میں وہ اپنے کرسمس اور نیو جئر کے لیے چھوٹیاں کرتے تھے اور پھر جارج آرثر نے یہ اس وقت دیا تھا گورنر تھا وہ کہ چھوٹیاں اس طرح ہونی چاہیے کے نیو جئر اور پچیس دسمبر کرسمس یہ دونوں تقاریب آرام اور سکون سے منعقد ہو سکیں اسٹ انڈیا کامنی ختم ہو گئی برطانوی اقتدار بھی ختم ہو گیا نیا ملک بن چکا ہے پاکستان ایک ازار ملک ہے لیکن آج بھی ہم دو سو سال پرانے ذابطوں پر عمل پہ رہا ہیں دسمبر کے آخر میں چھوٹیاں سردی ہو یا نہ ہو ہم نے اسی گورنر کے فارمولے کے تہتی کرنی ہے تو یہ چیز غلط ہے جب سردی ہوتی نہیں ہے اس وقت سردی کی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اور پھر جب یکم جنوری سے بہت سردی پڑتی ہے تو پھر ہماری افسر شاہی کو خیال آتا ہے جی کہ اب سردی ہے تو اب چھوٹیاں کر دیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کئی والدہ نے احتجاج اور مطالبہ کرتے رہ گئے ہیں کہ لیکن بیورکریسی نے کچھ بھی جواب نہیں دیا بچے یخ بستہ سکولوں میں ہٹر سے محروم ماحول میں ظاہر ہے اگر بیمار ہوتے تو ان کو کیا لگے انہوں نے تو چھوٹیاں صاحب بہدر کے فارمولے کے تحتی کرنی ہیں اب یہی معاملہ جو ہے نا وہ گرمیوں کی چھوٹیاں کے حوالے سے بھی ہے گرمیوں کی چھوٹیاں میں بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ یہاں پہ گرمی لگتی تھی اور اس لیے برطانوی ججیز نے اپنے ملک واپس جانا ہوتا تھا یورپ تاکہ وہ شدید گرمی جو ہے نا وہ وہاں جا کے گزار سکے اس وقت بہری جہادوں پر سفر ہوتا تھا تو وہ کافی طویل عرصہ لگتا تھا مہینہ مہینہ تو اس لیے تین ماہ کی وہ چھوٹیاں ہوتی تھیں تاکہ سارا کچھ بند ہو تو یہ لوگ آرام سے وہاں پہ ہوا ہیں اور بعد میں آکے جب پاکستان بنا تو پھر یہی نظام نافذ العمل ہے ایسا ہی ہوتا ہے عدلیہ میں بھی بلکل بند ہو نہیں تو لیکن پھر بھی کام رکھ جاتے ہیں اسی طرح بچوں کی تعلیمیہ داروں میں بھی اب آپ دیکھیں موسم کی تبدیلیوں کو بھی مدر نظر رکھنا چاہیے نا ابھی جون کا پندرہ دن ہم گزار سکتے ہیں لیکن اگست میں جو شدید حبس اور گرمی ہوتی ہے وہ بہت مشکل ہوتی ہے لیکن ہمیں اپنی اس نفسیاتی گیرہ کو کھول نہ ہے ہم تمام پاکستانیوں کو ہماری حکومت کو یہ چیزیں سوچ نہیں ہیں کہ کمپنی بہادر جو کام کر کے گئی یہ انہی پر دو سو سال ہو گیا عمل پہ رہا ہوتا ہے یہ کوئی دانشمندی نہیں شہروں میں تو صورتحال سردی کی بہتر ہے ماشاءاللہ سے محول ٹھیک ہے اب تو سورج بھی نکل رہا ہے دو دین دین سے لیکن گاؤں اور دور دراز علاقوں میں جہاں پہ سکول دور ہوتے ہیں وہاں کے چھوڑے بچوں کے لئے بڑے بچوں کے خاص طور پر وہاں پہ مسئلہ ہے ورنہ ہمارے شہروں میں یہ مسئلہ نہیں ہے چلیں ہمیں ایک ازاد ملک ہیں ہمیں یہ روئیہ زیب نہیں دیتا ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کوچھ اور سوچ لیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کافی راستہ گزر گیا ہے اور آگے جو اللہ نے بچا لی الحمدللہ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچت ہو گئی تو میری تمام والدین اور سٹورنٹ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت خیار رکھیں آرام سکون سے جائے حد کو کوا رکھیں الحمدللہ الحمدللہ بہت خیار رکھیں آپ سب پہ ٹھیک ہے تو ہم سکول پہنچے تو وہاں پہ بچوں کے جناب پیپرس ہو رہے تھے چونکہ شروع ہیں ان کے بہت طویل چھٹیوں کے بعد اور بچوں کے ساتھ ہم انٹرچ تھے ویٹس ایپ گروپس کے ذریعے ان کے ساتھ رابطے میں تھے انہیں پڑھا سمجھا لکھا رہے تھے اور پھر آج یہ بچے جو ہیں وہ تیاری کر گیا ہیں اور پہلا پیپر ہے ان کا ٹائمنگ یہاں پہ مینشن ہے بائیو کا پیپر ہے اب جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے دس ہے آج کیا ہے آج تاریخ دس ایک یہ ہوتا ہے میرے ساتھ یقین ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ پیپرس پر سائن کرنے تھے اور دس کے بعد مجھے مہینہ ہی پتہ نہیں چل رہا تھا سال پتہ نہیں چل رہا تھا لیکن اس کے بعد پھر رواہ ہو گیا ہاں دس ایک دوہزار چوبیس اور پھر جب چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا بچے باہر جا رہے تھے اور الحمدللہ الحمدلہ سورج چچو نے اپنا چہرہ دکھایا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی اگرچہ یہ گرم نہیں تھی لیکن تھی یہ دیکھیں دیوارہ میں سپیشلی آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چھٹی کے وقت نکل آئی تھی اور اس طرح سے میں پتہ چلتا ہے کہ آئندہ آنے والا موسم مہت اچھا ہے یہ بھی دیکھیں باہر کتنا اچھا ساتھ سترہ محول ہو گیا تو میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ سب سیف رہیں سردی سے محفوظ رہیں بیماری سے محفوظ رکھیں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ